اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا کر ہمیں آخرت میں بھی حسنہ عطا کر اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا اکلیم امامت کے چھٹے تائیدار سادے کے آل محمد سے کسی نے پوچھا مولا مومن جو یہ دعا مانگتے ہیں جیسے کہ قرآن خبر دے رہا ہے تو وہ دنیا کا حسنہ کیا ہے اور آخرت کا حسنہ کیا ہے اور جہنم سے بچنا کیا ہے معصوم نے فرمایا دنیا کا حسنہ یہ ہے کہ مومن اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے اے اللہ اتنی روزی مجھے اپنی بارگاہ سے عطا فرما کہ مجھے کسی بندے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے اپنے خزانہ غیبی سے مجھے اتنا دے کہ میں اور میرے بچے عزت کے ساتھ وقت گزار سکیں کسی کے سامنے یا کسی چوراہے میں کھڑے ہو کر یہ نہ کہنا پڑے جیدے جا سخیہ راہ خدا کیونکہ مولا علی فرماتے ہیں ہمارے حبدار وہ غیرت مند ہوتے ہیں وہ بھوکا مرنا گوارہ کر سکتے ہیں پر بندوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا گوارہ نہیں کر سکتے ہیں لہذا یا اللہ ہمیں دنیا میں بقدر ضرورت روزی اتا فرما اور آخرت کا حسنہ کیا ہے مرنے کے بعد ہمیں جاگیر جنت کا پٹہ اتا فرما ہمیں جاگیر جنت اتا فرما یہ ہے آخرت کا حسنہ کہ پھر دنیا اور آخرت کی زنگی اس وقت خوشگوار ہوگی کہ ہمیں جہنم سے برات کا پروانہ بھی اتا فرما کہ تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو جنت تمہارے لئے مباہ ہے کہ دنیا میں روزی با قدر ضرورت موجود ہے خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کو دنیا کی زنگی میں روزی با قدر ضرورت مل جائے مرنے کے بعد جاگیر جنت کا پٹہ مل جائے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جائے ذالکہ والفوض العظیم اس سے بڑھ کر قینات میں کوئی کامیابی نہیں ہے سلوات پڑھو محمد و آل محمد و اللہم صلی اللہ علیہ وسلم